جیسے کہ اپڈاباد کے اس وقت ہم مری روڈ کے اوپر ہیں جو تو آوٹ گلیات کی طرف جا رہا ہے جیسے کہ آپ کو بھی بتائیں اور ٹوریسٹ کے بے شمار چوٹیاں آپ کو گلیات میں بھی ملتی ہیں اور جب ہم ازارہ ڈویجن کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھروی اور وہاں ایک کوپنٹ چاہیے ہوتے ہیں زہر ہے جو ہائیکنگ کے شکوین ہوتے ہیں یا کیمپنگ کے شکوین ہوتے ہیں تو ایک ڈسپلی سنٹر یہاں اسی اپڈاباد مری روڈ کے اوپر بنایا گیا ہے اور ان ایک کوپنٹ کو بیسیکلی نام دیا گیا ہے کیمپنگ این ہائیکنگ گیرز یہ کیمپنگ این ہائیکنگ گیرز میں کیا کیا ایک کوپنٹ آپ کے پاس آویلیبل ہے جو ہائیکنگ کے ازارات یا جو فیملیز ہیں جو شکوین ہوتے ہیں کہ پیادل چال کے چوڑیوں کے اوپر پہنچ رہے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اس میں تو سب سے پہلے ایک بالکل کومن سی چیز ہے جو آپ کے پاس بھی ہے اس کو ہائیکنگ سٹیک کہتے ہیں ہائیکنگ سٹیک جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں لیکن وہ زیادہ جو بہترین ہائیکنگ سٹیک ہوتی ہے اس کی نشانی ہوتی ہے وہ انٹی شاک ہوتی ہے اور ہائیکنگ سٹیک تو بیسیک چیز ہے جو آپ کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ ٹریکنگ کے دوران یا ہائیکنگ کے دوران آپ کی جو ہیں گھٹنے شٹنے نیز ہیں ان پر زیادہ پریشر نہ پڑے اور خاص کر کے جب بہاڑ تو چاٹ رہے ہیں چڑھتے ہوئے تو پریشر نہیں پڑتا جب اترہی آپ اترہے ہو دیں تو اس ساتھ پرابلم ہوتا ہے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سپیڈ سے چلیں جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ سر اگر کیمپنگ آپ نے کرنی ہے پھر آپ کو ایک ٹینٹ چاہیے ہوتا ہے ٹینٹ ہر قسم کا ہمارے پاس آویلیبل ہے ابھی وینڈر آ رہا ہے تو ظاہرہ وینڈر کو بھی ٹوریسٹ ہوتے ہیں جا کے ہم گیم کریں گے ٹینٹ جو ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہیں اس میں نیشنل جگرافک کے ٹینٹ جو یوز کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ سلیپنگ بیگز ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے سلیپنگ بیگز ہمارے پاس ہیں اور اچھے اسٹریلیان بھی ہمارے پاس بیگ کیری کرنے والے بھی ہیں ساتھ اور چہر بھی ہیں جو بھی چیز ایون سن بلاگ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے جو جو چیز آپ کو ہائیکنگ میں ٹریکنگ میں کیمپنگ میں ضرورت پڑ سکتی ہے جو آپ کے مائنڈ میں آ سکتی ہے ایون پاور بینکس بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں اور ڈیفرنٹ کیپیسٹیز کے پاور بینک ہم نے رکھے ہوئے کیونکہ آپ کو پاور بینک بھی بڑا ضرورت پڑتا ہے پھر اس کے بعد علاوہ لائٹس ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی لائٹس ہیں ہمارے پاس یہ ہیڈ لائٹس بھی ہیں ٹارچ جو ہوتی ہے وہ بھی ہے کیمپ لائٹ بھی ہے اس کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی جو ایکسیسریز ہیں یہ نائٹ سکوپ بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں پھر اس کے علاوہ سر یہ جو ہے نا یہ چیز یہ کیمپنگ چھوٹے چھوٹے سٹووز ہوتے ہیں نا یہ بڑی زبردست چیز ہے یہ آپ کو کیمپنگ کے دوران بڑا کام آتے ہیں بلکل کمپیکٹ ہوتے ہیں جیب میں آج جاتے ہیں پھر جب اس کے ساتھ ایک بیوٹین کین ہوتا ہے یہ بیوٹین کین آپ کے ساتھ لگاتے ہیں ریڈی ہے بس یہ ایک کلک کریں گے تو یہ آپ اس پہ ککنگ کر سکتے ہیں یہ بہت کمپیکٹ ہے یہ ملٹی فیول ہے اس میں چھوٹے چھوٹے آپ سارے کام کر سکتے ہیں بڑے بڑے کام بھی کر سکتے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ ہائی آلٹیچوڈ پہ اس کا فلیم کم نہیں ہوگا یہ بڑی خاص بات اور کتنے آر کے لیے یوز کر سکتے ہیں آپ یہ تقریباً اگر اس کو ایک دفعہ فیل کرتے ہیں آپ آلموست سیکس ٹو سیون آر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ملٹی فیول ہے یعنی آپ ایک ویک کا ٹریپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے اس میں ایتھر بھی یوز ہو سکتا ہے اس میں الکول بھی یوز ہوتا ہے اس میں مٹھی کا تیل بھی ہوتا ہے جو ایزیلی آپ ساتھ کیری کر سکتے ہیں جو کیری کر سکتے ہیں اس کو آپ یوز کریں چھوٹے چھوٹے بہت ساری چیزیں ہیں سر اس میں ہمارے پاس آویلیبل ہیں تو یہ بڑے بڑے نایوز بھی ہیں چلیں جی تینکیو